ناظرین افغانستان میں طالبان نے تاریخ رکم کی ہے جس طرح کم وسائل میں انہوں نے امریکہ اور بڑی طاقتوں کو ہرایا ہے اس پر خود امریکہ بھی سرپرائز ہوا ہے لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ طالبان کو اس منزل تک پہنچانے میں ان کے پیچھے کون سے ماسٹر مائنڈ تھے کون سے وہ لیڈرز تھے جنہوں نے طالبان کو اتنی بڑی فتح دلوائی آج کی اس خاص ویڈیو میں طالبان کے ان لیڈرز کے بارے میں بتایا جائے گا جو طالبان کو یہاں تک اقتدار کی اس کرسی تک لے کر آئے آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کس لیڈر کا کیا عہدہ ہے وہ کتنا پاورفل ہے اور اس کا تنظیم میں کیا رول ہے اس کے علاوہ کتنی دفعہ اس پر حملہ کیا گیا لیکن وہ بچ نکلا اور کون سا ایسا لیڈر ہے جس کے سر کی قیمت امریکہ کی جانب سے سب سے زیادہ لگائی گئی ان کے بارے میں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ان میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ سامنے نہیں آئے ان کی ایک آج تصویر موجود ہے حالانکہ ابھی بھی ان کا افغانستان پر کنٹرول ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود یہ ابھی تک منظریاں پر نہیں آئے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کاؤٹلائن ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں تا کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین تالبان کی تنظیم کے جو سپریم کمانڈر ہیں وہ ملہ حیبت اللہ ہیں افغان تالبان کے سربراہ ملہ اکتر منصور کی امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد مولوی حیبت اللہ اکھونت زیادہ کو تالبان کا نیا امیر مقرر کیا گیا تھا حیبت اللہ افغان تالبان کے سابق چیف جسٹس اور مذہبی علماء کانفرنس کے سربراہ رہ چکے ہیں مولوی حیبت اللہ کو اسکری سے زیادہ مذہبی رہنما سمجھا جاتا ہے تالبان کے بیشتر فتوے بھی جاری کرتے رہے ہیں مبینہ طور پر افغان صوبے کندھار کے زلہ پنجوانی سے تعلق رکھنے والے حیبت اللہ نورزئی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ سن 2001 سے قبل افغانستان میں قائم تالبان کی حکومت میں عدالتوں کے سربراہ بھی رہے ہیں ملہ حیبت اللہ کندھار میں ایک مدرسہ چلاتے رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے تالبان انہیں اپنا استاد کہتے ہیں حیبت اللہ کی عمر 45 سے 50 سال کے درمیان ہے اور وہ کندھار کے علاقے پنجوائی میں پیدا ہوئے تھے حیبت اللہ اکھون زیادہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تالبان کی سمت و رفتار کو تبدیل کیا اور اس تنظیم کو اس کی موجودہ حالت میں لانے میں ان کا بڑا کردار رہا ہے تالبان کے گھڑ کندھار سے تعلق رکھنے کی بنا پر انہیں تالبان پر گرفت مضبوط کرنے میں مدد ملی سن 1980 کی دہائی میں انہوں نے سوویت یونین کے خلاف افغانستان کی جنگ میں کمانڈر کی حیثیت سے خدمات انجام دی تھی لیکن وہ فوجی کمانڈر سے زیادہ مذہبی سکولر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں وہ افغان تالبان کے سربراہ بننے سے پہلے ہی تالبان کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک رہے ہیں اور مذہبی امور سے متعلق تالبان کی جانب سے وہی احکامات جاری کرتے رہے ہیں انہوں نے قاتلوں اور ناجائز جنسی تعلقات رکھنے والوں کا سر کلم کرنے اور چوری کرنے والوں کے ہاتھ کلم کرنے کا حکم دیا تھا ناظرین تالبان کا دوسرا پاورفل شخص ملہ عبدالغنی برادر ہے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں تالبان کی جانب سے اگرچہ ایک مکمل ٹیم شامل تھی لیکن فروری 2020 کو قطر کے شہر دوہا میں ہونے والے امن معادے پر دستکت ملہ عبدالغنی برادر نے کیے تھے اور اس وقت وہ عالمی سطح پر نمائی طور پر سامنے آئے تھے ملہ عبدالغنی برادر امارت اسلامی افغانستان کے نائب امیر ہیں اور ان کے پاس تالبان کے قطر میں قائم سیاسی دفتر کے انچارج کا عوضہ بھی ہے ملہ عبدالغنی برادر ملہ برادر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں ملہ برادر کا تعلق پوپل زئی قبیلے سے بتایا جاتا ہے یہ قبیلہ افغانستان میں انتہائی باثر سمجھا جاتا ہے اور سابق افغان صدر حامد کرزئی کا بھی اسی قبیلے سے تعلق ہے اس قبیلے کے افراد سرحد کے دونوں جارم یعنی پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور پشاور میں بھی عباد ہیں ان کا تعلق بنیادی طور پر افغانستان کے جنوبی زلہ اور زگان سے بتایا جاتا ہے لیکن وہ کئی سال تالبان کے مرکز کے طور پر مشہور افغان صوبہ کندھار میں ملکیم رہ چکے ہیں ملہ عبدالگنی برادر افغانستان میں تالبان کاربائیوں کی نگرانی کے علاوہ تنظیم کے رہنماؤں کی کانسل اور تنظیم کے مالی امور چلاتے تھے افغان تالبان کے سابق امیر ملہ عمر اور ملہ برادر ایک ہی مدرسے میں درس دیتے تھے اور سن 1994 میں قائم ہونے والی تنظیم تالبان کے بانی قائدین میں سے ایک تھے ملہ برادر تالبان دور میں حرات صوبے کے گورنر اور تالبان کی فوج کے سربراہ بھی رہے ہیں افغانستان میں تالبان تحریک کے سابق امیر ملہ محمد عمر کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے مولوی محمد یاکوب افغان تالبان کی امارت کے امیدوار بھی رہے ہیں تالبان کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوران جو افغانستان میں تشدد کی کاربائیوں کو روکنے کا حکم دینا پڑا تو اس وقت مولوی محمد یاکوب کو تحریک اسکری کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا گیا تھا مولوی محمد یاکوب افغان تالبان کے نائب امیر بھی ہیں جبکہ انہیں اس سال مئی کے مہینے میں سیکیورٹی چیف کا اضافی عہدہ بھی دیا گیا ہے ان کی تیناتی پہلے افغان تالبان کے سپریم ریڈر ملہ حیبت اللہ نے کی دی مولوی محمد یاکوب نے افتدائی تعلیم پاکستان کے بڑے شہر کراچی کے مدرسے سے حاصل کی ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ مولوی محمد یاکوب بظاہر ایک سیاسی اور اسکری سوچ کی نوجوان شخصیت ہیں اور وہ اس عوضے پر اسکری ونگ اور سیاسی ونگ کے درمیان رابطے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں افغان امور کے ماہر سابق سفارت کا رستم شاہ محمد کا کہنا تھا کہ مولوی محمد یاکوب تالبان تحریک میں اہم شخصیت سمجھے جاتے ہیں اور ان سے اکثر معاملات میں مشاورت کی جاتی ہے مولوی یاکوب کا نام اس وجہ سے زیادہ مطبر ہے کیونکہ وہ ملہ محمد عمر کے بیٹے ہیں اور اس وجہ سے تالبان کے اندر انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ مولوی یاکوب اسکری ونگ میں بھی شامل رہے ہیں جب تالبان اور ملہ عمر کے خاندان کے درمیان مذاکرات ہوئے تو اس وقت ملہ عمر کے بھائی عبدالمنان اخوند اور مولوی محمد یاکوب کو عہدے دیے گئے تھے ملہ عمر کے بھائی کو اس وقت جب تحریکی امارت کے لیے کچھ نام سامنے آئے تھے اس پر تحفظات تھے مولوی یاکوب کو کچھ صوبوں کے اسکری ونگ کا سربراہ مقرر کیا گیا افغان تالبان کے تیسے نائب امیر سراجدین حکانی ہے اور ان کا تعلق ان کے والد جلال الدین حکانی کے حکانی نیٹورک سے ہے حکانی نیٹورک کے سربراہ جلال الدین حکانی کا تعلق افغانستان کے صوبہ پکتیکہ سے ہے اور ان کی پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جائدہ دے ہیں انہوں نے سن انیس سو اسی کی دہائی میں شمالی وزیرستان سے سابقہ سوویت یونین کے افغانستان میں قبضے کے دوران منظم کاربائیاں کی تالبان قائدین میں ایک اور اہم نام عبدالحکیم ہے اور انہیں افغان تالبان کے امیر یا سپریم لیڈر مولا حیبت اللہ اکھون زیادہ کے قریب ترین ساتھیوں میں شمار کیا جاتا ہے ستمبر دوزار بیس میں تالبان نے عبدالحکیم کو دوہا میں تالبان کی مذاکراتی ٹیم کا نیا سربراہ مقرر کیا خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی عمر تقریباً ساٹھ بر سے ہے اور وہ پاکستان کے صوبہ بلچستان کے شہر کوئٹا میں ایک مدرسہ چلاتے رہے ہیں کئی سینئر تالبان رہنماؤں نے مبینہ طور پر کوئٹا میں پناہ لی جہاں سے وہ اس گروپ کی قیادت کرتے رہے تاہم پاکستان نام نہایت کوئٹا شورا کے وجود سے انکار کرتا رہا ہے عبدالحکیم تالبان کے مذہبی علماء کی طاقتور کانسل کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہاتھ لائن ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو فیس بک اور ویٹس ایپ پر بھی شیئر کر دیں موسیقی